آرسینکم آئیوڈائیڈ یا آرسینکم جوڈم یہ گرمیوں اور سردیوں کے دونوں موسموں کی بڑی کارامت دوائی ہے آرسینکم میں سردی اور سرد چیزوں سے تمام تکالیف بڑھ جاتی ہیں اور گرمی اور گرمشاہ سے تمام تکالیف میں افاقہ ہوتا ہے جبکہ آئیوڈیم یا جوڈم کا مریض گرمخون والا ہوتا ہے گرمی سے تمام تکالیف بڑھتی ہیں اور سردی سے تمام تکالیف میں افاقہ ہوتا ہے جو آرسینکم آئیوڈائیڈ کا پیشنٹ ہے وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے اس میں خون کی کمی ہوتی ہے خنہ زیری مزاج کا مریض ہوتا ہے یعنی اس کے ناک میں حلق میں جو ہے وہ بلگم ریشہ مجود رہتا ہے اور اسی طریقے سے اس میں انتہائی کمزوری شدید بے چینی پائی جاتی ہے جو کہ عام طور پر آرسینکم کا جو مریض ہوتا ہے اس میں پائی جاتی ہے اور آئیوڈیوم کی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے غدود سوجے ہوئے ہوتے ہیں شدید بھوگ لگتی ہے اور کھانے پینے سے ہی اس کو آرام محسوس ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کھاتا پیتا بھی ہے اور اس کا سوکھا پان جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے یعنی سوکڑے کا مریض ہوتا ہے اور اس کے جو جسم ہے وہ سوختا چلا جاتا ہے اور آرسینکم کو اگر ہم دیکھیں اس کے اندر تو اس میں جلن بہت زیادہ ہوتی ہے پاؤں میں جلن ہاتھوں میں جلن جسم میں جلن اندرونی جلن بیرونی جلن اس کا دل چاہتا ہے کہ میں یخ تھنڈا پانی پیوں برف چباؤں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ جو اس کے رتوبات خارج ہوتی ہیں وہ سیکریشن جتنی بھی ہوتی ہیں وہ جگہ کو چھیلتی چلی جاتی ہیں وہ جگہ خارج ہوتی ہے وہاں پہ جلن ہوتی ہے وہاں پہ سرخی ہوتی ہے وہاں پہ اور وہاں پہ سوجن پیدا ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری آرسینکم میں پائی جاتی ہیں اور آرسینکم آئیو ڈائیڈ کو اگر ہم کٹھا لیں یعنی کہ اس میڈیسن کو ایک سنگل ریم ڈی کے طور پر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر پرانی رتوبات بلغم پرانہ نزلہ زکام کانوں کا بہنا تضابی رتوبات جو ناک سے بھی بیٹھتی ہیں کانوں سے بھی بیٹھتی ہیں اور جو ہمارے گلینڈز ہیں وہ سوجے ہوئے ہوتے ہیں اور جو رتوبات ہیں وہ کانوں میں جمع ہونے کی وجہ سے بہرہ پن پیدا ہو جاتا ہے ڈیفنس آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آرسینکم آئیو ڈائیڈ پرانے نمونیاں اور پھپڑوں میں پھوڑوں کے لیے بھی بڑی اچھی میڈیسن ہے خاص طور پر ٹیبرکلوسس ہے جو اس میں پھپڑوں میں پھوڑے بن جاتے ہیں وہاں پہ پیک بن جاتی ہے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی انتہائی نکاحات اور کمزوری محسوس ہوتی ہے بخار ہوتا ہے اور رات کو تو خاص طور پر بڑا جو ہے نا جسم گرم ہو جاتا ہے پسینہ آتا ہے اور مریض سوختہ چلا جاتا ہے اس کے باوجود کہ وہ اس کو بھوک بہت لگتی ہے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سوختہ چلا جاتا ہے سوکھا پن جو ہے وہ خاص طور پر اس میڈیسن میں نمائے ہوتا ہے جبکہ اس کو پیچس بھی لگ جاتے ہیں حال آنا شروع ہو جاتے ہیں دست ڈیسنٹری ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو آرسینکم آئیوڈائیڈ ہے یہ ایک زبردست قسم کی میڈیسن ہے سفلس کے لیے یا آتشک کے لیے آتشک کی یہ پہلی میڈیسن ہے اور پہلے درجے کی یہ زبردست قسم کی میڈیسن ہے اس میڈیسن کو آپ تھرٹی پٹینسی میں فائی فائی ڈراپس جو ہے وہ پانچ پانچ ڈراپس تازہ گونٹ پانی میں صبح دوپیر شاملیں تو جو علامات میں نے بتائی ہیں اس میں بہت حد تک افاقہ ہو جاتا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ برائی کرم ہماری حوصل آفزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہار نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے شامہ ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے دنیا کی کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرس کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجئے 0303 7578 803 سفر تین سفر تین سات پانچ سات اٹھ آٹھ آٹھ سفر تین